بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں ہم نے ٹی بی جیسی محلق بیماری کے بارے میں کچھ معلومات فرام کی ہیں اس ویڈیو میں ٹی بی کی ہسٹری ٹی بی کیا ہے ٹی بی کی علامات بچاؤ کیسے ممکن ہیں اس کے علاوہ ٹی بی کیسے لاحق ہو سکتی ہے اور کون لوگ آسانی سے ٹی بی کا شکار ہو سکتے ہیں مکمل معلومات کے ساتھ ہم نے قرآن سے اس کا علاج بھی بتایا ہے جسٹ اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر عبد المجید اختر نے بتایا میں آپ کو ٹی بی کی ہسٹری کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ٹی بی ایک ایسی محلق مرس ہے جس کے اثار آج سے تقریباً سات ہزار سال پہلے کے ملتے ہیں اس وقت کے بڑے بڑے ڈاکٹرز اسکولرز اور محقق اس بیماری کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے تھے مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس بیماری کی وجہ کیا ہے اس کی تشخیص کیسے کی جائے سکتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے لیکن وہ سب لوگ ایک بات بہخوبی جانتے تھے کہ اس بیماری کا آخر کار انجام صرف اور صرف موت ہے آسائے قدیمہ کے محکمے کی کدائی کے دوران اور محققین کے نشان دہی اور دلچسپی سے کچھ ایسے دھانچوں کی طرف غور و فکر اور تحقیق کی گئی جو ان لوگوں کو اپنی کاوشوں سے ملے تھے ان دھانچوں میں انسان اور جانوروں کی ہڈیوں کی دھانچے تھے ان دھانچوں میں خاص طور پر غیر کی ہڈیوں میں بیماری کی ایسی علامات مشاہدے میں آئیں جو آج کل ہڈیوں کی ٹی بی سے مماثلت رکھتی ہیں ان دھانچوں کی جب عمر کا انتازہ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ دھانچے زمانے قدیم کے تھے اور ان کی عمریں آج سے تقریباً ورس سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی دیکھ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مفید معلومات سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ٹی بی کیا ہے ٹی بی ایک انسان سے دور سے انسان کو بڑی صورت سے لگنے والا چھوٹی مرز ہے جو نسل انسانی کے لیے ہمیشہ سے ایک مومہ رہا ہے اس کا جرسومہ جسم کے بہت سے حصوں تک پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے یوں تو ٹی بی کا جرسیم فیپڑوں ہڈیوں آنٹوں اور دماغ کی جلیوں سمیت کئی دیگر ازا کو متاثر کر سکتا ہے مگر تقریباً تمام مریضوں میں یہ مرز سانس کے راستے پہنچتا ہے اس لیے یہ سب سے پہلے انسان کے فیپڑوں کو متاثر کرتا ہے فیپڑوں کے ٹی بی کی باقی تمام اقسام سے کہیں زیادہ پائی جاتی ہے ہفتوں یا مہینوں تک چلنے والی خانسی ہے یہ خانسی عمومن صبح اور شام کے وقت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پیلے رنگ کا بلغم خارج ہوتا ہے جس میں بعض وقت خون کے قطرے بھی دیکھے جا سکتے ہیں آنٹوں کی ٹی بی میں مریض کو لمبے عرصے کے لیے قبض اور پیٹ میں درد کی شکایت ہوتی ہے ہڈیوں کی ٹی بی عام طور پر کمر کے مہروں کو متاثر کرتی ہے جس کی وجہ سے کمر میں خم آ سکتا ہے اس کے ساتھ کمر میں شدید درد کی شکایت بھی پائی جاتی ہیں ٹی بی کی علامات ٹی بی کی تمام اقسام میں یہ علامات ایک سی ہوتی ہیں ہلکہ بخار جو عمومن شام کے وقت ہوتا ہے بھوک کا کم لگنا اور وزن کا کم ہونا ٹی بی کی تشخیص مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے اس کا سب سے اہم اور مستنط طریقہ بلغم ٹیسٹ ہے ایک سرے میں بیماری کی شدت اور اضافہ کا اندازہ لگایا جاتا ہے ٹیوبر کے لئے ٹیسٹ سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس مریض میں ٹی بی کی جراسیم داخل ہوئے ہیں لیکن یہ بیماری کو ظاہر نہیں کرتا بعد اوقات جسم کے مختلف حصوں سے مواد لے کر بائیوپسی ٹیسٹ کیا جاتا ہے ٹی بی سے بچاؤ کیسے ممکن ہے ٹی بی سے بچاؤ کی ممکن ہے اقتامات میں سب سے ضروری اس کی جراسیم کو ایک سے دوسرے فرد تک موشنے سے روکنا ہے اس مقصد کے لئے ٹی بی سے متاثر افراد کو تلاش کر کے ان کا علاج موجہ کیا جاتا ہے ٹی بی سے بچاؤ کی ویکسین بھی موجود ہے جو بی سی جی کہلاتی ہے مگر یہ بچوں کو لگا جاتی ہے بالغ افراد میں یہ موثر نہیں ہوتی اگر کسی گھر میں کوئی فرد ٹی بی سے متاثر ہو تو اس کی کھانے پینے کے برطن تولیہ اور استعمال کی دوسری چیزیں الگ کر دینی چاہیے ٹی بی کیسے لاحق ہو سکتی ہے عالمی ادارہ سہت کا کہنا ہے کہ غربت غزائی کمی گندے گھروں میں رہنا اور صفائی کا انتظام نہ ہونا ٹی بی سمیت کئی بہت سی بیمائیوں کا آسان شکار بنا دیتا ہے اسی طرح پہلے سے مختلف امراض جیسے ایڈز یا زیابتیس کا شکار ہونا اور طویل عرصے تک تمباکو نوشی اور شراب نوشی کا استعمال بھی اس مرز میں اپتلا ہونے کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے کون لوگ ہیں جو ٹی بی کا آسان شکار بن جاتے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ون شیرخوار بچے جو چار سال سے کم عمر کے ہوں نمبر دو وہ لوگ جو گدشتہ دو سال میں ٹی بی کا شکار رہ چکے ہوں نمبر تین ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد نمبر چار وہ لوگ جن کا جسمانی دفاعی نظام ضیابتیز گردوں کے ناکارہ ہو جائنے یا کسی اور وجہ سے کمزور پڑ گیا ہو نمبر پانچ ٹی بی کے مریضوں کے قریب رہنے والے افراد اور نمبر چھے ٹی بی کے علاج کے مراکز میں کام کرنے والے فرد ٹی بی کا جراسیم بہت سخت جان ہوتا ہے اس میں انسان کے خلیوں میں چھپنے کی سلحیت ہوتی ہے اور جسم کا مدافعتی نظام اور جراسیم کش ادویات یا انٹی بائیوٹک دوائیں بھی اس تک بہت مشکل سے پہنچ پاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے جراسیم اپنی سخت کو تبدیل کرتے ہوئے اور نئی ادویات کے خلاف دفاع کرنے کی سلحیت رکھتے ہیں ان تمام وجوہات کی بنا پر ٹی بی کا علاج ممکن ہوتے ہوئے بھی کافی مشکل ہے جراسیم پر بھرپور حملہ کرنے کے لیے ڈاکٹر بیک وقت چار سے پانچ ادویات سے اس کا علاج کرتے ہیں اور جسم میں چھپے ہوئے جراسیم کی صفائی کے لیے علاج کو چھ مہینے سے ایک سال تک جاری رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ٹی بی کا قرآن سے علاج پارہ نمبر انتیز مکمل سورہ مرسلات روزانہ ایک بار پانی پہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں یہ عمل بیماری کے ختم ہونے اور مکمل صحت مندی تک جاری رکھیں مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو کافی ہلپ فل ہوگی اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور احباب سے شیئر کریں جزاک اللہ